قبل حضور کی بات دیکھ لیں شیخ علیہ السلام کی انہوں نے اگر وہ بیعت کا سلسلہ کر لیتے تو کیا جس طرح باقی چیزوں میں اے ہی یا ہوا ہے بیعت کے تصور میں نہ ہی یا ہوتا تھا مطلب ان سے بڑا کون ہے جو علمی فکری ہر حوالے سے رہنمائی کر سکے لیکن انہوں نے غیر نہ اس تصور کو نگیٹ کیا کہیں پہ لیکن غیر محسوس انداز میں بادی و نظر میں ایک دوسرا بھی اسٹوڈیوس کروا دیا اور ایک ایسا رستہ کھول دیا کہ آپ حضور غوث العظم جو چار سو اکتر ہجری میں پیدا ہوئے پانچویں صدی کے جو معجم جندے تھے ان سے براہ راج فیض بھی نہیں لے سکتے ان سے نہیں اور وہ ڈائریکٹ مرید ہیں اور ہم سب مرید ہیں سمجھ آئی ہے تو لہذا پہلی غلط فہمی یہ کہ جو ہم آدمی آدھ دینا یہ آدمی آدھ دینا یہ ایک رسم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں سننے نا جب یہ رسم ریزلٹ دے رہی ہو تو جب یہ ریزلٹ نہیں دے رہی ہو تو میں رسم پہ اکتفا کر کے نا بیٹھیں